میرے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد میرے امام حسین کا کٹا ہوا سر یزیدی فوج نیزے پر اٹھاتی ہے یزیدی فوج خوشیاں منانے لگی نکارے بجانے لگی کہ ہم جیت گئے ہم نے امام حسین کو شہید کر دیا دیکھو امام حسین شہید کر دئیے گئے سر نیزے پر لٹکا ہوا ہے لیکن میرے امام حسین کا سر کٹ کر بھی اونچا ہے کیونکہ یہ سر سجدے میں کٹا ہے اپنے رب کے حضور عبادت میں کٹا ہے یزیدی آج ظلم کی انتہا پر تھے دس گھڑ سواروں کو شہیدوں کے جسم مبارک کو روندنے کے لیے لگایا جاتا ہے میرے امام حسین کے جسم مبارک کو گھڑوں سے روند دیا جاتا ہے روندنے سے پہلے ان کا لباس اتار دیا گیا اللہ اکبر یہ کیسا ظلم تھا یزید نے صرف ظلم ہی نہیں کیا یزید کی صرف یہی بد کرداری نہیں تھی یہاں کربلا میں یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کیا یزید نے مسلم بن اقبا کو مقرر کیا جس کو بزرگوں نے مسرب بن اقبا کہا ہے یزید نے تین دن کے لیے مدینہ کا حرم اس پہ حلال کر دیا کہا جو چاہے کرو تمہیں اجازت ہے اور شامی فوجوں کو بھی اجازت ہوگی تو وہاں بھی انہوں نے دس ہزار تابعین اور سات سو صحابہ کو شہید کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے آپ کافی بوڑے ہو چکے تھے یہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمیں دے دو صحابی رسول کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں میں تو فقیر آدمی آپ کے گھر میں فوج گھس جاتی ہے آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے صرف دو کبوتر تھے ان دو کبوتروں کو بھی لوٹ لیا جاتا ہے ایک صحابی جنہوں نے حضور کے ساتھ جنگ لڑی ان کو پہلے ستو پلایا جاتا ہے پھر گردن کاٹ کر شہید کر دیا جاتا ہے شہید کرنے سے پہلے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ پی لو یہ تمہاری زندگی کا آخری ستو مدینہ شریف کے ایک گھر میں شامی فوج داخل ہوئی اس گھر میں ابھی ابھی ایک بچہ پیدا ہوا تھا جب شامی فوج کو اس گھر سے کچھ نہ ملا تو اس بچے کی ٹانگ پکڑ کر اس طرح دیوار میں مارا کہ بچے کا دماغ بچے کا بھیجہ نکل کر باہر آ گیا مسجد نویبی میں ممبر رسول کے پاس یزیدیوں کے گھوڑے باندے گئے وہ ممبر رسول اور مسلح رسول کے قریب لید کرتے رہے حضرت سعید ابن المسیعہ فرماتے ہیں میں نابینا تھا اور حضور کے روزہ انور کے پاس بیٹھا تھا یزید کے سباہیوں کو جو بھی مسجد نویبی میں ملتا پکڑ کر لے جاتے اور اسے شہید کر دیتے مجھے نابینا سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے لیکن میں بہت پریشان تھا کہ زہر کا وقت ہوگا عصر کا وقت ہوگا مغرب کا وقت ہوگا عشاء کا وقت ہوگا نہ آزان نہ اقامت نہ جماعت مجھے کیسے نماز کے وقت کا پتا چلے گا میری نمازوں کا کیا ہوگا میں اس فکر میں بیٹھا تھا فرماتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوا تو حضور کے روزے سے آزان کی بھی آواز آئی اور اقامت کی بھی آواز آئی تین دن تک مسجد نوی میں گھوڑے بندے رہے اور مدینہ شریف کی حرمت پامال ہوتی رہی یہ ظالم مدینہ شریف کے گھروں میں گھسے یہ منظر سوچتے ہی کلیجہ موں کو آتا ہے گھروں میں گھس کر بدکاریاں کی گئیں ایک ہزار سے زیادہ کماری لڑکیاں ان کی بدکاریوں کا شکار بنی تین دن تک مدینہ شریف کی حرمت انہوں نے پامال کی اور شہر مکہ میں کعب شریف کے اوپر انہوں نے گولے برسائے کعب شریف کا گلاف تک جل گیا یزید کے یہ ظلم اہل مدینہ پر ظلم کیا گیا مکہ شریف کے گلاف کو جلایا گیا میدان قربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خان وعدے کو نہ صرف قتل کیا گیا شہیدوں کے جسم کی بے حرمتی اور توہین بھی میدان قربلا میں شمر خیموں میں گھس گیا مدہ حضور کے گھرانے کی بیٹیوں کے ہاتھ باندے گئے انہیں رسیوں میں جکڑا گیا آگے آگے نیزوں پر شہیدوں کے سر جا رہے تھے پیچھے پیچھے تمام خواتین جا رہی تھیں یہ قافلہ جب امام حسین کے جسم مبارک کے پاس سے گزرا تو میرے امام حسین کے جسم مبارک کو دیکھ کر حضرت زینب اور تمام خواتین خاندان کی رونے لگیں جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ سارے مرحلے کا مقابلہ کیا تھا اب ان کی حمد بھی ٹوٹ گئی حوصلے بکھر گئے سیدنا زینب جب امام حسین کے جسم مبارک کے پاس پہنچیں تو مدینہ شریف کے طرف مو کر کے کہتی ہیں حضور سے فریاد کرتی ہیں یا رسول اللہ اے میرے نانا محترم اے ہمارے جدد عالی یہ دیکھئے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے حسین کے جسم پہ مٹی کی چادر آ گئی ہے حضور دیکھئے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیئے گئے ہیں رات کو یہ قافلہ ایک جگہ رکا وہاں ایک بزرگا سیدنا زینب کے پاس آتی ہیں کہتی ہیں میں سیدنا فاطمہ کی خادمہ تھی ان کے پاس ان کی خدمت کیا کرتی تھی جب میں ان کے پاس تھی تو ان کے گود میں ایک سال کی بیٹی ہوا کرتی تھی سیدنا زینب روتے ہوئے کہتی ہیں اما پہچانو میں وہی زینب ہوں پھر جب یہ قافلہ کوفے پہنچا تو سیدنا زینب نے وہاں جو جررت دکھائی جو باتیں کہیں اللہ اکبر زینب کی زبان میں حضرت علی کی خطابت بول رہی تھی پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے پھر یہ قافلہ دمشق یزید کے دربار میں گیا یزید کے رہا کرنے کے بعد جب یہ مدینہ پہنچے تو سب زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہے نبی کا نواسہ کہاں ہے زینب حسین نہیں آئے حسین کہاں ہے زینب حسین کہاں ہے زینب حسین کہاں ہے زینب